یہ حلیمہ سادیہ صاحبہ ہیں پنڈ دادن خان سے پوچھتی ہیں مفتی صاحب عورت جنابت کی حالت میں ہو تو اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں میری بہن جنابت کی حالت میں مجبوری ہے بچہ رو رہا ہے اگر آپ غسل کرنے جائیں گی وہ روتا رہے گا پریشان ہوگا تو آپ دودھ پلا سکتی ہیں تو آپ کو جائز ہے بہتر تھا آپ پاک حالت میں پلا دیں لیکن وہ تب جب یہ مجبوری نہ ہو کے بچہ رو رہا ہے اب بچہ آرام سے سویا ہوا ہے آپ جا کر غسل کر آئیں آپ باوضو ہو کر اسے دودھ پلایں تو بہت اچھا لیکن مجبوری کے حالت میں اس وقت بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے کیونکہ بچہ رو رہا ہے اور اس کے رونے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے باقی مناسب یہ ہے کہ عورت باوضو ہو کر نہیں تو کم از کم تعمم کر کے اس طرح بچوں کو دودھ پلاے اور اس دوران وظائف اللہ رسول کی بات اپنی زبان سے اس کی ورد ہوتا رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ ہمیں سبق ہماری ماں بہنوں کو لینا چاہیے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے جنہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے حضرت امام یسر اور امام حسین کو دودھ پلایا ہے اور رب کریم نے ان سے قرآن کریم کی کیا کیا خدمات لیں اللہ تعالی ان کی قبور متحرہ پر کروڑوں برکت نازل فرمائے